ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان جی ایم شاہ نیوز راؤنڈ اپ کا آغاز کرتے ہیں بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ای چلان سسٹم نے لاہور میں بقائدہ طور پر کام کرنا شروع کر دیا ہے یہ سسٹم ٹریفک سے وابستہ کسی بھی طرح کی خلافرزی کرنے والے کی تصویر کو سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے لے گا جس کے بعد یہ سسٹم اس تصویر سے حاصل کیا جانے والا مقام وقت اور نمبر پلیٹ کی تفصیلات کو چالان میں درج کرے گا اور یوں چالان کو قانون کی خلافرزی کرنے والے کے پتے پر بھیج دیا جائے گا اس سسٹم کو پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹی آتھارٹی نے تیار کیا ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ الیکٹرونکس اشیاء تیار کرنے والی معروف امریکی کمپنی ریزر نے جدید ہیڈ سیٹ تیار کیا ہے اس ہیڈ سیٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ اونچی آوازوں کے ساتھ وائبریشن پیدا کرتا ہے جس کی بدولت اس کا استعمال کرنے والا اس کے ذریعے بہترین گیمنگ کا لطف اٹھاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ تار اور بغیر تار والے ورگن میں دستیاب ہے اور تمام بڑے گیمنگ پلی فارمز کے ساتھ کمپیٹیبل ہے اس کو این اے آر آئی الٹیمیٹ کے نام سے منصوب کیا گیا ہے بولٹن کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ سکوٹ لینڈ کے ماہرین نے اگست دو ہزار سترہ میں ایک ایسی کشتی نومات ٹربائن کو سمندر میں انسٹال کیا تھا جو سمندری لہروں کی مدد سے بجلی پیدا کرتی ہے یہ کشتی نہ صرف ماحول دوست ہے بلکہ اس سے پیدا ہونے والی بجلی سستی ہے ایک بین الاقوامی جریدے کے مطابق اس کشتی نے ایک سال میں تین گیگا وارٹ آورز کے حساب سے بجلی پیدا کر کے روایتی حریفوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اس کو تیار کرنے والی کمپنی کے سی ای او کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل قریب میں اس طرح کی مزید کشتیاں نومات ٹربائنز کو انسٹال کریں گے اس کو ایسا ٹو تھاؤزنڈ کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز سٹوڈیو سے اپنے مزبان جی ایم شاہ کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان